لوگ جو ہیں سلاوالی علاقے سے اپنا سمان لے کر واپس آ رہے ہیں اور بہت زیادہ سلاو ہے ہمارے والا یہ کمرہ بالکل خالی ہم نے کر دیا ہے سارا سمان یہاں سے ہم نے اٹھا لیا کے سامنے جو ہیں جانور مرے پڑے ہیں بہت سارے جانور یہاں پہ گندم جو ہے میں فوج جگہ پہ پچا رہے ہیں کیونکہ ہم یہاں سے عجرت کرنے لگے ہیں پانوی کا بہت زیادہ خطرہ ہے تو کوئی بھی رزق ہم نہیں لینا چاہتے مستری بھائی آ چکے ہیں شکریہ کو میں نے بولا تھا بچائے آپ جلدی سے دو کب بنا دیں تاکہ پھر نہ چائے دے کر مستری بھائی کو پلا کر لے جاؤں ان کو کاموں پر اور جو چیزیں ضرورت ہیں وہ اٹھا لیتا ہوں مجھے تسلے دو عدد ضرورت ہے یہ بھی میں نے رکھ لی ہیں اینک آنکھوں میں نہ دھوپ لگتی ہے یہ بھی اٹھا لی ہے ایک یہ پلیٹ ہے کراچی سے سسٹر انہوں نے بنوائی ہے یہ نلکن کا لگ چکا ہے یہ جا کر آج یہ کام دو نلکے ہیں ان کے ماشاءاللہ ایک دونوں ہی لگ چکے ہیں ایک پلیٹ جو ہے وہ اٹھا لیا تھا ایک پلیٹ جو ہے بنی پڑی دکان پر ایک اور پلیٹ جو ہے آسیم نظیر بھائی کی وہ بنوانی ہیں کیونکہ کل جمعہ تھا اس لیے دکانیں بند تھیں آج وہ بھی آردر دے کر آنا ہے کب جو ہے زارہ نے دھو کر دے دیے ہیں اب چلتا ہوں جل جلدی چائے پلاتا ہوں مصری بھائیوں کو ٹائم کیونکہ تھوڑا ہے اور آپ نے لینی ہے چائے نہیں میں نے لینی بس میری دیر ہو رہی ہے چلیں بس پھر ایک اور لاؤں کب سبحان اللہ چائے شکریہ لے آئی ہے شکریہ جلدی لے شکریہ بہت بہت شکریہ آپ جلدی چائے لے آئی بھائی جان شاہ صاحب بھی آ چکے ہیں ماشاء اللہ اور دیتا بھائی بھی آ چکے ہیں جل جلی چائے پی لیتے ہیں اور پر نکلتے ہیں گھار جی میں آ چکا ہوں میں بیٹی کے اور علی حسن یہ رکھ کر آو بیٹا آٹا اندر رکھے آو بھو اتار لو سبزی بغیرہ زرہ جلدی کر کے نہ بیٹا دیر نہیں کرنا ٹائم آور ہو چکے گرمی بھی ہے تو آپ جلدی سے لگ کرنا مسالہ بنا لی ہے ہاں اب آپ دیکھ لیں ہم کتنے بندے وہاں پہ ہیں آپ کے دادا اببو بھی ہیں اور بھائی مقبول ہیں بھائی رفیق ہیں دو مستری ہیں اور میں بھی ہوں ٹھیک ہے اور یہ چائے کے لیے دودھ ہے اور میں تھرموس لے کر آوں گا اس میں چائے بنا کے نہ فول بھر کے دے دینا وہاں پہ پھر وہ برتن نہیں ہے کپ نہیں ہے پھر یہ مسئلہ ہے ایک دو دن کا کام ہے بس میں نے کہا بھائی اگر ادھر ہوتا تو دودھ لے جاتا وہاں پہ ٹھیک ہے ہاں تو وہ روٹی بھی تو بنانی ہے سبزی تو بنانی ہے نا وہ ساتھ ساتھ چائے بھی بن جائے گی نا میں جاتا ہوں ادھر نا آپ کی مامی کی طرف جاتا ہوں وہاں سے تھرموس بھی لے آتا ہوں موبائل میرا چھوٹا وہاں پہ رہ گیا ہے اور میرا رہ گیا ہے اپنا سبزی کا کام رہ گیا ہے وہ میں ان کو جا کے دے آتا ہوں نا تاکہ اس طرف سے مجھے ٹینشن نہ ہو ٹھیک ہے آپ لگ جاؤ میرا بچے بہت دے نہ کرو گھنٹے ڈیڑ میں یہ کام آپ فائنل کر دو ٹھیک ہے یہاں پر مستری بھائیوں کے لئے سگرہ سسٹر جو ہیں آتا گوند رہی ہیں اور یہاں پر محمد انام ہے لیٹا ہوا ہے مزے سے میں نے گھنٹی بجائے یہ اٹھ گیا ہے سورہ تھا پہلے اور فاطمہ سسٹر یہاں پہ لسن بنا رہی ہیں اور میوش بیٹا جو ہے ہماری بنا رہی ہیں آلو چھیل رہی ہیں پہ جلدے جلدے سے یہ کام وغیرہ کر لیتے ہیں اور میں اب جاتا ہوں جا کے میوش کی مامی کو جا کر نہ دوپیر کا بلکہ شام کا دوپیر کا نہیں شام کا جو کیونکہ بھائی محمد علی کا کھانا بھی دینا ہوتا ہے روزانہ اور وہ میں دے کر پھر آ جاؤں گا پھر میں مستری بھائیوں کے لئے کھانا لے جاؤں گا سمان جی میں لے کر آ گیا ہوں کپ لے کر آیا ہوں اس میں سالن جائے گا رومال بھی لیایا ہوں اترموز بھی اچھا چلو اور ریسپی تیار ہو گئی ہے روٹی بنا لیتا ہے آپ کے سامنے اچھا روٹی اور جگہ پہ بنا لو کوئی سوکی پتر ہی نہیں پڑی اب جلدی کریں ایک بجنے والا ہے نا وہ کیونکہ ایک دن کا ہی کام ہے میں کہہ رہا ہوں آج کے آج وہ ختم کر دینا کل پر نہ لے کر جائیں پھر کیونکہ مستری بھائیوں کو بہت زیادہ مزدوری ہوتی ہے دو مستری لگائے ہوئے ہیں تو جلدی سے کام ختم ہوگا نا آج کا ختم ہوگا کام پھر ٹینشن ہمیں اپنی پڑی بھی ہے وہ پانی پانی لگا رکھا ہے ٹینشن میں ڈالا ہوئے تو اللہ پاک خیر کا بس جلدی سے مجھے تیار کر دو کتنے دیر ہے ریسپی کو چیک کر کے دکھاؤ نا تری تو آگئی ہے اوپر یہ دیکھیں نا پیارے بہن بھائی جب تری آتی ہے تو سمجھیں ریسپی ہماری تیار ہو جاتی ہے بس آپ روٹی جلدی سے بنا لیں ایک بندہ چائے بنا لیں بس حمد کر کے نہ جلدی سے کر لیں ٹھیک ہے نا تاکہ ان کو ٹائم پر کھانا دے دیں اور نہ گلاس لازمی رکھئے گا اور پانی کے لیے برطن یعنی کہ جگ رکھ دی جیگا چاہ لیں ٹھیک ہو یہ دیکھیں سلاف زدگان اپنا مال لے کر یہاں سے نکل کے جا رہے ہیں آج وارننگ دی ہوئی ہے میں گیا ہوں تھا سمان لینے کے لئے گھر کا اور یہ ہماری سیٹ جتنی ہے یہ ذرا خطرناک قرار دے دی گئی ہے سامنے یہ بچار جانور اپنا لے کر جا رہی ہیں جہاں پر سلاف آیا ہوا ہے بہت امام آت جا رہی ہے اللہ پاک بس کروں بادل پھر سے آ چکے ہیں اور میں گھر آگے ہوں واتا لے کر شکریہ جو سمان ہے گھر کا یہ ریسپی کا وہ بھی میں لے کر آگے ہوں ماش سے اتار لو پیارے اور آٹے کا پوچھیں بہت برا حال کیا ہوئے ہیں اب دکاندار کہتے ہیں جو سلاف زدگان ہیں ان کو ہم آٹا دے رہے ہیں پہلے ہی پانی سے نکل کے آ رہے ہیں ان پر جانور سارا گھر بار چھوڑ کر آگے ان کے پاس کھانے کے لئے کچھ نہیں ہے تو بس یہ بہانہ کرتے ہیں اور پیچھے رکھ دیتے ہیں وہ ہوتلوں والوں کو آٹا بیج دیتے ہیں حالکہ اور ہوتا یہ ہے کہ ہوتل والے روٹی مہنگی دے رہے ہیں یہاں سے آٹا سستہ لے کے چلے جاتے ہیں بس کوئی انصاف نہیں ہے بس گریب امام بچارے رول رہی آٹے کے لئے اتنے پرشان ہیں آٹے کے لئے کوئی نہ سمجھ نہیں آ رہی میں یہ سوچ رہا ہوں کہ بس اپنا گندم اپنی تھوڑی سی شروع کر دیتے ہیں بیچ میں آٹا بھی مکس کر لیتے ہیں اللہ پاک خیر کرتے ہیں آپ یہ سمان وگرہ پہلے وہ لے جاؤنا چھوٹا ماتو کیا کر رہی ہو پانی پی رہی ہو چلو پیلو آپ یہ رکھ دو سمان وگرہ میں کیمرہ بند کر کے نا آٹا بھی آپ کو رکھ کے دے دیتا ہوں اور جی میں جو لگتا ہے مصری بھائیوں کے لئے جو ہے روٹی تیار ہو چکی ہے کیونکہ ہمارے جو مصری بھائی ہیں ہم ٹوٹل چھے بنتے ہیں تو تین روٹی بھی کھائیں تو اٹھارا روٹی بنتی ہیں بیس روٹی کرتی ہیں ہاں جی اور چائے آپ کی بلنے لگی آپ پی چائے بھی ہمارے تیار ہو چکی ہے تو تھرموس میں یہاں پر ڈال لیں گے سالن بھی مہوش بیٹی نے ڈال دیا ہے اللہ پاک خیر کرتا ہے موسم کی بہت خراب ہو رہا ہے موسم موسم تو خراب ہے روزانہ ہی بارش آ رہی ہے مجھے لگتا ہے کنیاں بھی آ رہی ہیں ابھی دھوپ نکل ہوئی تھی پھر یہاں سے بادل آنا شروع ہو چکی ہیں اور بادلوں کا خیر منظر تو بہت پیارا ہے ماشاءاللہ لیکن یہ بادل جو ہیں اس مرتبہ اس سال جو ہے غریبوں کے لیے بڑوں کے لیے چھوٹوں کے لیے بچوں کے لیے سب کے لیے زہمت بنا ہے لیکن اللہ پاک کی رضا ہے اللہ پاک بہتر جاننے والا ہے دعا یہی کرنی ہے اللہ پاک خیر فرمائے تو بچ جیسے ہی یہ پیک کر کے دیتی ہیں پھر میں لے کے جاتا ہوں مستری بھائیوں کے پاس کیونکہ ایک دن لگنا ہے بس وہ قبضہ والا سسٹم ہے باقی اللہ پاک مدد کرے گا تو انشاءاللہ کے کام جاری کریں گے ورنہ تو کام آج میں بچ بیٹی آپ کے دھر کا سٹوف ہو جائے گا اللہ پاک خیر چائے کا کلر دیکھیں ماشاءاللہ چائے ہمارے بلکل تیار ہو چکی ہے آپی جی دار رہی ہیں ترموس میں بس اب لے کر نکلتا ہوں کیونکہ کھانا بلکل ماشاءاللہ ہمارا تیار ہو چکا ہے الحمدللہ جی کھانا ہمارا آ چکا ہے مستری بھائی سب ہاتھ پاؤں دھو کر آ چکے ہیں اور بسم اللہ پڑھ کے ہم کھانا کھا لیتے ہیں ابھی ابھی کال آئی ہے گھر سے کے اطلاع مل گئی ہے بھئی اپنے گھر خالی کر دیں تاکہ جو پانی آ رہا ہے اس سے آپ محفوظ رہیں بس کھانا کھا لیتے ہیں اور چاچو بڑے چاچو جی چھوٹے چاچو بڑے چاچو یہ بیٹھے ہیں چھوٹے چاچو یہ ہیں تو چاچو اور میں جائیں گے اور جا کے فوراں ہی بچوں کا حوال سے انتظام کرتے ہیں بچوں کو نکالتے ہیں بس کھانا کھا لیں میں کنفرم کر لوں جا کے کیونکہ میرا بھی کچھ زیر بات ہے تھوڑا بہت رابطہ وغیرہ ہے لیاک انتظامیہ سے میں ان سے رابطہ کرتا ہوں بھئی کیا پوزیشن ہے کیونکہ اعلان اگر ہو گیا ہے تو پھر تو مجبوری ہے پھر تو وہاں سے بھئی نکلنا پڑے گا بہت زور کا ریلہ ہے کھانا کھا لیتے ہیں اور پھر چلتے ہیں گھر کی طرف اللہ خیر کرتا ہے ڈال لیں بھئی ڈال لیں لوگ جو ہیں سلاو والی علاقے سے اپنا سمان لیں کر واپس آ رہے ہیں اور بہت زیادہ سلاو ہے یہ دیکھیں بھر بھر کے لوگ اللہ آ رہے ہیں یہاں سے محفوظ مقامات پر پہنچ رہے ہیں عوام بہت نکل رہی ہے یہاں سے اور جی یہاں کی صورتحال آپ کو بتاتا ہوں پہلے یہاں پر جو پانی رکا ہوا تھا یہاں سے بلکل سٹاپ تھا پانی کا لیکن اب کی جو صورتحال ہے ہمارے ویلج کی یہ صورتحال ہے یہاں سے پانی نکلتا ہوا یہاں سے جا رہا ہے اس پل کے نیچے جب اس پل کے نیچے جاتا ہے تو جو پرلی سائیڈ ہے ہمارے والی وہاں یہ پانی داخل ہو رہا ہے لیکن وارنی وغیرہ دے دیا علاقے کو کہ بھر آپ یہاں سے یعنی کہ کنارہ کشی کریں اور پانی سے محفوظ جگہ پر پہنچیں تو اللہ پر خیر فرماتا ہے آگے کی صورتحال بھی میں آپ کو دکھاتا ہوں دوسری سیڈ پر جا کر یہاں سے جو پانی جا رہا ہے یہ خطرے کی گھنٹی ہے بہت زیادہ اور یہ والا جو پانی جا رہا ہے میرے پیارے بہن بھائیو یہاں سے یہ ہمارے یہ علاقے کے باغ ہیں یہاں سے داخل ہو کر ادھر سے سامنے جا رہا ہے اور آپ دیکھئے گا جہاں پر میں اشارہ کر رہا ہوں یہاں پر ہمارے گھر ہیں تو اس وقت جو ہے نا ہم محفوظ نہیں ہیں تو چاٹو بھی میرے ساتھ ہیں ہمارے گھروں کے قریب پانی آ چکے سامنے آپ کو خجوریں نظر آ رہی ہوں گی میں آپ کیمرہ کلوس کر کے دکھاتا ہوں یہ میرے گھر کی خجوریں ہیں تو ابھی فیلال یہاں سے نکلتے ہیں اللہ پاک خیر کرے الحمدللہ جی ماشاءاللہ ہمارا جو پہلا ایرہ ہے یہاں سے آ چکا ہے اور جو دوسرا ایرہ ہے یہاں پر دیا جا رہا ہے تو انشاءاللہ امید ہے کہ شام تک یہ ایرے کی کمپلیٹ جو کام ہو جائے گا اللہ پاک خیر کرے گا اس کا باقی جو کام ہے یہیں پر روک دیں گے جب اللہ پاک مدد کرے گا تو انشاءاللہ پھر اس کو شروع کریں گے فیلال ابھی کوئی ارادہ نہیں آگے کام شروع کرانے گا کیونکہ پیسہ ہوگا تو کام شروع کرائیں گے ٹھیک ہے بڑیٹا شام کو باتو سالگیا ہے میں گھر میں دھپیاں گندم جو ہے میں فوج جگہ پہ پچا رہی ہیں کیونکہ ہم یہاں سے اجرت کرنے لگے ہیں پانی کا بہت زیادہ خطرہ ہے تو کوئی بھی رزق ہم نہیں لینا چاہتے تو سب سے پہلے ہم نے کیونکہ اس سے بچوں کا پیٹ بھی پلنے ہیں اپنا بھی پیٹ پلنے ہیں ہم نے کہا گندم لے جاتے ہیں باقی سارا سمان ان کمروں میں جو ہے نصیف کر دیں گے اگر نصیم میں ہوا تو مل جائے گا اگر نہ ہوا تو پھر اللہ پاکی رضا ہے بس گندم کو فلا لے کر جا رہے ہیں اور جی شکریہ یہاں پہ کھانے پینے کے انتظام کر رہی ہے اور بڑی پرشان ہے ہم نے جو سمان سارا ہے وہ تو سیٹنگ کر لی ہے وہ سارے بیگ کپڑے وغیرہ نکال کے رکھ لی ہیں اور کھانے پینے کا برطن جو ہیں یہاں پہ نکال کے رکھ لی ہیں باقی سارا کچھ جو ہے ان کمروں میں سیٹ کر لیں گے وہ کمرہ جو ہے جو تھوڑا بہت جو سمان رکھ دیں گے کیونکہ وہاں سے سلاب اگر آتا ہے اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے وہ کمرے کا بہت زیادہ خطرہ ہے تو کھانے پینا تو ہے زہر سی بات ہے اللہ خیر کرے گا کوئی ٹینشن والی بات نہیں ہے گندم نکال لی ہے ساری ٹھیک ہے گندم جو ہے علی حسن کے استاد کے گھر میں رکھ رہے ہیں کیونکہ وہ ویلج میں سے نہیں رہتے وہ رہتے ہیں سیٹی میں شہر میں رہتے ہیں اگر کوئی مسئلہ ہوگا آپ کو ڈالیں گے رکھ شہ میں بٹھائیں گے آپ کو دسیٹی میں پچھا دیں گے ہم پچھے انشاءاللہ پھر شفٹ ہو جائیں گے سارے معاملات دیکھ کے کیونکہ پرشان کیا ہو کمرہ کچھ ہے اس کا سمان نہیں تو ادھر وہ رکھ دیتے ہیں یا بیٹک میں رکھ دیتے ہیں یا زہرہ کے کمرے کون سا سمان یہ والا چلو اللہ خیر کرے آپ کھانے کا بند ہو بس کرو ٹھیک ہے نا یہ ایریا جو ہے بہت ہی غلط ہے اور سامنے آپ مسجد کے سامنے آپ دیکھیں فلڈ انتظامی آئی ہوئی ہے اور وہ بند کو جو ہے پکا کر رہی ہے اللہ پہ خیر فرمائے بس پرشانی کی بات تو ہے تو ہم ابھی لگے ہوئے ہیں گندم ڈالنے میں خطرہ بہت ہے اس لیے تو حکومت پہنچی ہوئی ہے آخری دو گٹو ہمارے گندم کے ہیں جو رہ گئے ہیں بس یہ پچھاتے ہیں گاڑی میں تاکہ یہ سیش جگہ پر گندم ہماری پہنچے اور شکریہ جو ہے دھو رہی ہے چکن کتنا ٹائم لگے گا آپ کو بنا لو بنا لو ٹینشنل رج کے پکھانا ہے جو ہونے وہ تو اللہ پہ خیر کرے گا سب کے ساتھ ہونا ہے کیونکہ میں نے آپ کو کھالے بھی کہہ میرا نہیں کھالا رہا ہے اچھا بھوکھا تو نہیں مرنا ہے پیٹ تو پالنا ہے سمجھ نہیں بھر میں آپ کمرہ بس ہو گیا تو بنا اپنی سیٹنگ کر احمد علی گٹو چھوڑ کے آگیا ہے آخری گٹو ہے میں ساتھ جاتا ہوں اور رکھواتا ہوں گاڑیوں میں کیونکہ سولا گٹو تھے ہمارے الحمدللہ سولا ہی ہیں الحمدللہ گندم جی ہماری جو ہے پیک اپ میں رکھوا دی گئی ہے اب جی علی حسن جا رہا ہے اپنے استاد کے گھر سیف کر لیتا ہے جگہ جہاں پہ مفوض جگہ وہاں پہ رکھ لیتے ہیں اور آپ کو اب میں بتاتا ہوں ڈیٹیل ساری سلاب کی صورتحال جو ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے یہاں پہ جب ہمارے سلاب آیا تھا دو ہزار دس کے اندر تو یہ آپ جگہ ساری دیکھ سکتی ہیں یہ والی جو جگہ ہے ساری یہ تو خجوروں کا پاگ ہے ماشاءاللہ ویلج بہت اچھا ہے زبردست ہے لیکن یہاں پہ زمین لینا یہ جو پل ہے جب پچھلی دعوہ دو ہزار دس میں پانی آیا تھا اس پل سے دس فٹ اوپر پانی تھا یعنی کہ جہاں پہ میں اس ٹھے مجود ہوں اوپر آ رہا ہوں دس فٹ اس سے اوپر تھا گھر تو ہمارے کافی نیچے ہیں اس لیے جو گندو میں سب سے پہلے ہم نے سیف کر لیا ہے سمان سارا کمرے سے اوپر کر دیا ہے تاکہ جو سیٹنگ وغیرہ ہے کھانے پینے کی چیز وہ ساری ہم نے سیف کر لیا بس اب اللہ خیر کرتا ہے کیا کرنا ہے ابھی گھر جا کے دیکھتے ہیں اللہ پاک اپنا کرم کرے گندم تو سیف کر لیا ہے ساری ابھی تا جانور بندے ہوں میں ادھر حکومت کے بندے بھی لگے ہوں میں سارا سسٹم جو ہے لیکن بچوں کو سیف کرنا اور گندم کو سیف کرنا ہمارے لئے بہت ہی ضروری تھا وہ ہم نے کر لیا ہے اللہ پاک خیر کرتا ہے ہمارے والا یہ کمرہ بالکل خالی ہم نے کر دیا ہے سارا سمان یہاں سے ہم نے ٹھا لیا ہے بالکل بس یہ کچھ سمان پڑھا ہے باقی یہ سارا ہم نے یہاں سے نکال لیا اور جو زارا کا کمرہ ہے یہاں سے بیٹ وغیرہ جو ہیں ہم نے اینٹیں لگا کر اوپر کر دی ہیں اور سمان جو ہے سارا اس کے اوپر رکھ دیا ہے فیلحال کیونکہ مجبوری ہے اور اتنا سمان ہم لے کر بھی کہنی جا سکتے پہلے تو ہمارا سمان تھوڑا تھا لیکن زب سے ابراہیم کی شادی ہوئی ہے پھر یہ سمان بھی ہے نظارہ کا تو یہاں پہ سیٹنگ کر دی ہے تو بس اللہ خیر کرے طالب وغیرہ سیٹ کر رہی ہے شکریہ اور ہو گیا سارا کمپلیٹ آپ کا ہاں جی کمپلیٹ یہاں پہ پڑا ہے بس یہاں پہ طالب لگا کے انشاءاللہ یہاں سے ہم روانہ ہو جائیں گے اور فریج کو بند کر کے کیونکہ فریج اوپر پڑا ہے اللہ کے حوالے کر کے یہاں سے ہمنا فیلحال کچھ ٹائم کے لیے خالی کر دیتی ہیں جگہ کو اور جو ہمیں چرپائییں ضرورت ہیں یہ چرپائییں ہم نے لے لی ہیں شوکت بھائی بھی آئے ہوئے ہیں اور یہ والے چرپائییں بھی یہ کیونکہ ضرورت کا سمان کپڑے وغیرہ چرپائییں اور یہ پنکھا بس یہ چرپائییں پنکھا اور وہ بیگ میں جو کپڑے ہیں یہ لے کر ہم جا رہی ہیں باقی سارا سمان یہی پہ پڑا ہے اور اللہ کے حوالے کرتے ہیں کیونکہ یہاں سے نکلتے ہیں یہاں کے جو سات والے دو گھر ہیں وہ خالی کر کے چلے گئے ہیں اور پیچھلے جو ہیں لوگ ابھی رہ رہے ہیں وہ شوقیاں رہ رہے ہیں جس طرح بھی رہ رہے ہیں ہمیں نہیں اس سے مطلب تو ان کو کہہ بھی رہے ہیں بھئی آپ بھی شفٹ ہو جائیں لیکن وہ کہہ رہے ہیں جی مال میں بیماری آئی ہوئی ہے کیونکہ ان کے جانور وغیرہ ہیں وہ کہہ رہے ہیں بھئی اس لئے ہم پرشانی میں نہیں جا رہے ہیں لیکن ہم اپنے آپ کو خطرے میں نہیں لے سکتے اپنے چھوٹے چھوٹے بچے جیسے ہمارا پیارا ہے اکبر علی ہے اور یہ ماتو ہے ان کو خطرے میں نہیں ڈال سکتے پیر اولاد کو تو ہم یہاں سے نکلتے ہیں اللہ پا خیر یہ یہاں پہ شاپر لگا دیا ہے سارے سیٹنگ کر دیا یہ کمرہ بلکل خالی کر دیا ہے کھانا کھا لیتے ہیں اور اس کے بعد انشاءاللہ دیکھتے ہیں کہ ہم نے کہاں پہ روانہ ہونا ہے کہاں پہ جا کے شفٹ ہونا ہے اور میں تو نکلا تھا سلاب زدگان کے لیے امداد کرنے کے لیے ہیلپ کرنے کے لیے کل جیسا کہ بہن بھائیوں کے ساتھ شیئر کی تھی ویڈیو کے بھی آپ برچڑ کے اس میں حصہ لیں ہیلپ کی تھی ہیلپ مانگی تھی اور اپیل کی تھی بہن بھائیوں سے لیکن ہمیں نہیں پتا تھا ہم خود بھی سلاب کی زد میں آ جائیں گے تو پرشانی تو ہے اللہ پاک خیر کرے یہ ریلہ گزرے گا پھر جا کے دوبارہ بادی ہوگی کافی یہاں پہ لوگ جو ہیں جا چکے ہیں تو ہم بھی یہاں سے نکلنے لگی ہیں کسی ٹیم بھی پانی یہاں پر پہنچ سکتا ہے کوئی بھروسہ نہیں ہے پانی کا تو اللہ پاک خیر کرے بہن بھائیوں دعاوں میں آپ نے یاد رکھنا ہے انشاءاللہ یہ برا وقت ہمارے گناہ ہیں اللہ پاک ہم سے راضی ہو جائے پہلے کرونا کی صورتحال پھر جانور بیمار ہو جانے اور پھر یہ سلاب سے بہت ہی تباہی ہو رہی ہے اللہ پاک ہم سے نراض ہے اللہ پاک بس ہمیں معافرمہ ہمارے گناہ معافرمہ ہمارے گناہوں کو نہ دیکھ میرے مالک اپنی رحمت سونے مدینے والے کا صدقہ سونے بہت پیاری چیز سامنے لگئے میرے مالک مکہ مدینے والے کا صدقہ میرے مالک ہمارے گناہ معافرمہ دے اور اس مسئیبت کو ٹال دے پرشانیوں کو ٹال دے میرے مالک اور پیارے بہن بھائیو ویڈیو کا اینڈ ہو چکا ہے شکریہ سے اینڈ کرواتے ہیں ویڈیو کا اللہ حافظ اللہ پاک خیر کرتا ہے